شنزی اس بھوٹی اکھر میں ایسے ہی اتر اتر کھوم رہی تھی اور یو تانگ کو بلا رہی تھی یو تانگ اس کے سامنے آتا ہے ان کہتا ہے کہ شنزی میرا پیچھا کرنا بند کر دو کیونکہ میں اور وہ تب ہی اس کے پیچھے سے زیزاو نکلتا ہے وہ دونوں شنزی کے سامنے کس کرنے والے تھے تو شنزی کہتی ہے کہ نہیں پر تب ہی وہ اس بیانک سپنے سے اٹھ جاتی ہے شنزی ابھی یو تانگ کی باڑی کے اندر تھی اور اسے یہ بات پتا نہیں تھی تو وہ بس نارمل ہی ایکٹ کر رہی تھی وہ ان دونوں سے کہتی ہے کہ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو اور تانگ تانگ کہاں پر ہے یہ دونوں کہتے ہیں کہ تانگ تانگ چھوان کہتا ہے کہ ان دونوں کا رشتہ کیا اتنا زیادہ بڑھ گیا ویرین کہتا ہے کہ نہیں لگتا ہے کہ زیزاو سبھی لوگوں کو اسی طرح سے بلاتا ہے وہ دونوں ہی اسے زیزاو سبھی کہہ کے بلاتے ہیں شنزی کو تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تب ہی وہاں پر یو تانگ آتا ہے اور اس کے بچوالے بیٹ پر چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ شنزی تم اٹھ گئی شنزی کہتی ہے کہ میں تو یہاں پر ہوں وہ چھلی سے بچوالے بیٹ کو دیکھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں وہاں کیا کر رہی ہوں جب وہ اپنے آپ کو دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میرے لمبے بال میرے بریشت وہ کہاں چلے گئے یہ دونوں ہی ایک ہی ساتھ میں چلاتے ہیں شنزی کہنے والی تھی کہ وہ یہ نہیں ہے پر زیزا وہ اس کا مو بند کر دیتا ہے ان اسے لے کر باہر چھاتا ہے زیزا اسے کہتا ہے کہ مجھے تو اس میں کوئی بھی سینٹیفک لوجک نظر نہیں آتا ہماری باڈی سوائپ کیسے ہو گئی شنزی کہتی ہے کہ میرے لمبے بال میرے بوبز اور میری سکٹ یہ تینوں لوگ اسے دور سے دیکھ رہے تھے شنزی کہتی ہے کہ تم کچھ کر کیوں نہیں رہے ہو تو زیزا اسے کہتا ہے کہ بولنا بند کرو اور کچھ سوچو یہاں پر ویرین اور چوان یو تنگ سے کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے کہ شنزی نے یو تنگ کو گرین ہیٹ پہنا دی ہے شنزی اپنے سر کو پٹک رہی تھی تو زیزا اسے رکھ کر کہتا ہے کہ یہ میری بوڑی ہے اور تم اس کے ساتھ ایسا ویسا کچھ نہیں کر سکتی دور سے ان لوگوں کو کچھ ایسا دیکھ رہا تھا شنزی کہتی ہے کہ اب میں کیا کروں میں یہ سرچ تنگ تنگ کو بھی نہیں بتا سکتی ورنہ وہ مجھے پاگل سمجھے گا زیزاو کہتا ہے کہ ٹھیک کہا تم نے اگر تم نے یہ بات کسی کو بتائی تو وہ تمہیں سائکو ہی سمجھے گا اس لیے میں کہتا ہوں کہ تمہیں اس بات کو سیکرٹ رکھنا پڑے گا وہ کہتی ہے کہ ہاں زیزاو کالٹو میٹری کے اور چھا رہا تھا تو شنزی اسے روکر کہتی ہے کہ تم وہاں کیوں چھا رہے ہو زیزاو کہتا ہے کہ وہ ابھی ایک لڑکی کی بوڑی میں ہے تو وہ اسے چھانی نہیں دے رہی تھی انہوں سے گالیاں دینے لگتی ہے کہ تھرکی کہیں گے تب ہی وہاں پر یوتانگ آ کر شنزی کو دور کرتا ہے یوتانگ کہتا ہے کہ شنزی میں کیا تمہیں چھوڑ دوں زیزاو کہتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے میرے خود کے پیر ہے تو میں چلا جاؤں گا اس کی چھانے کے بعد ویرین کہتا ہے کہ چلو ہم بھی اپنے ڈوم میں چھاتے ہیں شنزی تو یہ سن کر خوش ہو جاتی ہے کہ اب وہ میل ڈوم میں جانے والی ہے جب یہ لوگ روم میں پہنچتے ہیں تو شنزی چلی سے یوتانگ کے بیٹ پر قبضہ کر لیتی ہے وہ کہتی ہے کہ یوتانگ کی عروض یہی پر ہی سوتا ہے یہ تینوں لوگ اسے دیکھ رہے تھے یوتانگ کہتا ہے کہ تم یہ کر کیا رہے ہو ویرین کہتا ہے کہ اس کی دیماغی حالت ٹھیک نہیں ہے شنزی کہتی ہے کہ ہاں میرا نصر دکھ رہا ہے تو مجھے تھوڑی دیر آرام کرنا ہے یہاں زیزاو بھی کل رومیٹری میں آ گیا تھا وہ جب اپنے بیٹ پر جانے والا تھا تو یہ سبھی لوگ کہتی ہے کہ یہ اتنا عجیب برتف کیوں کر رہی ہے یہ سن کر زیزاو ان کے ساتھ بیٹ چھاتا ہے تب ہی اسے شنزی کا کال آتا ہے وہ کہتی ہے کہ ویرین کب سے سیٹی بچا رہا ہے تو مجھے سوسو لگ گئی مجھے ٹوائلیک چھانا ہے پر میں نہیں چھانا چاہتی کیونکہ مجھے اس چیز کو دیکھنا پڑے گا تو تم کیا میری مدد کر سکتے ہو زیزاو کال کٹ کر دیتا ہے یہ دیکھ کر شنزی کو گصہ آتا ہے پر وہ خود کو کنٹرول نہیں کر پاتی ان ٹوائلیٹ چھا کر آتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے اس چیز کو نہیں دیکھا پر اگر زیزاو کو ٹوائلیٹ لگا اور وہ ایسے ہی چلا گیا تو وہ تم میری باڈی دیکھ لے گا آنگے وہ دونوں لائبریری میں ملتے ہیں زیزاو اسے کہتا ہے کہ میں بوک میں کوئی آئیڈیا ڈھونٹ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی باڈی کیسے واپس مل سکتی ہے شنزی کہتی ہے کہ ہاں چلدی کرو پر رکھو تم نے میرے اندر کے کپڑے کیوں نہیں پہنے ہیں اور تم نے میرے بالوں کا یہ حال کیا کر دیا زیزاو کہتا ہے کہ اور تم کرسمس ٹری بن کر کیوں گھوم رہی ہو شنزی اسے کچھ سکین پروڈکٹ دیتی ہے تاکہ وہ اپنی سکین کا کچھ زیادہ دھیان رکھے پھر وہ اسے پوچھتی ہے کہ ویسے تم کیا ٹوائلٹ گئے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں شنزی کہتی ہے کہ تم نے اسے وائپ کیا تو وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ سن کر وہ چلا دیتی ہے اگلے سین میں وہ دونوں سیڑیوں کے سامنے کھڑے تھے شنزی کہتی ہے کہ میں نے ٹی وی میں دیکھا تھا تو ہمارے پاس بس ایک ہی راستہ ہے اتنا کہتے ہی وہ اسی سب کو لے کر کود جاتی ہے ویل ان کا باڈی سویپ تو نہیں ہوتا پر ان کی کمر ضرور ٹوٹ جاتی ہے شنزی کہتی ہے کہ یہ کام کیوں نہیں کیا ارے ہاں اس دن ہمارا ایکسیڈنٹلی کس ہوا تھا تو وہ اسے کس کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے زیزا وہ اسے روک رہا تھا پھر وہ اسے دور تھکا دے کر وہاں سے چھانے والا تھا تو شنزی کہتی ہے کہ تم کہاں جھا رہے ہو وہ کہتا ہے کہ نہانے کے لیے تو وہ اسے روک کر کہتی ہے کہ پلیس مت چھاؤ وہ اس کا پیر پکڑ لیتی ہے سکتے کیونکہ میرے بریسٹ چھوٹے ہیں زیزاو کہتا ہے کہ اوپر اٹھو اینٹلو میرے ساتھ تو وہ اس کے ساتھ چلی جاتی ہے آگے شنزی اسے کہتی ہے کہ تم نے برا کیوں نہیں پہنا اب تم یہ مت کہنا کہ تمہیں وہ پہننا نہیں آتا آگے وہ اس کی بات لینے میں مدد کر رہی تھی تو زیزاو کہتا ہے کہ تمہیں مجھے جتنا دیکھنا ہے دیکھ سکتی ہو پر میرے پیار میں مت پڑھ جانا وہ کہتی ہے کہ بکواس کرنا بند کرو زیزاو کہتا ہے کہ میرے لئے گا نہ کاؤ تو وہ امو فلا کر گانے لگتی ہے آگے شنزی باقی لوگوں کے ساتھ بات روم میں تھی وہ شرما رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے پر پھر وہ سوچتی ہے کہ اب تو وہ ایک لڑکے کی باڈی میں ہے تو وہ یہ کر سکتی ہے وہ جلدی سے اپنا شٹ آف کرتی ہے وہ جب زیزاو کی باڈی دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ تو کافی زیادہ اچھی ہے وہاں پر ویرے نہ کر کہتا ہے کہ تمہاری باڈی کافی زیادہ اچھی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہاں تمہاری بھی اچھی ہے آگے وہ لوگ نہانے کے لئے چھانے والے تھے تو شنزی نے ٹویل لپیٹا تھا یہ دونوں کہتے ہیں کہ تم کیا کوئی لڑکی ہو وہ کہتی ہے کہ نہیں تو تبیہی یو تانگ اس کے سامنے کچھ اس طرح سے آتا ہے شنزی تو بس اسے دیکھتے ہی رہ جاتی ہے اسے نوس بلیڈنگ ہونے لگتی ہے تو یہ دونوں کہتے ہیں کہ اب یہ کیا چکر ہے پھر تو پورے کولیج میں یہ بات فیل چھاتی ہے کہ زیزاو کو لڑکے پسند ہے وہ ایک اگ گے ہے یہ خبر گھومتے گھومتے زیزاو تک پہنچ جاتی ہے تو زیزاو شنزی کو ملنے کے لئے بلاتا ہے زیزاو اسے کہتا ہے کہ تم نے ایسا کیا کیا کہ سبھی لوگ مجھے گے سمجھنے لگے ہیں شنزی یہ تھی ہے کہ میں کیا کروں میں اپنے کیمیکل ریاکشن کو نہیں روک سکتی پر ہاں آگے چل کر میں تمہاری ریپیوٹیشن کا دھیان رکھوں گی بدلے میں تمہیں تنگ تنگ سے بہت ہی سیادہ اچھی طریقے سے پیش آنا ہے اسے صوبہ شام گوڈ مورننگ گوڈ آفٹرنون کا میسج پیچنا ہے جب تک تم میری باڈی کے اندر ہو تب تک تمہیں میرے اور تنگ تنگ کے ریلیشن کو مینٹین کرنا ہوگا تب ہی وہاں پر یو تنگ آجاتا ہے وہ کہتا ہے کہ شنزی میں تمہیں تمہارے ٹوم میں چھوڑ دیتا ہوں وہ کہتا ہی کہ ضرورت نہیں ہے شنزی اسے دیکھتی ہے تو وہ کہتا ہی کہ ٹھیک ہے کچھ دن بعد زیزاو چھا رہا تھا تو یو تنگ اس کے پانس آ کر کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں وہ اسے ہیلمٹ پہنا لے لگتا ہے تو زیزاو کہتا ہے کہ یہ کتنا زیادہ اقلی ہے اتنا کہتے ہی وہ چلا چھاتا ہے یہاں پر یو تنگ یہ ساری باتیں شنزی کو بتا رہا تھا شنزی کہتی ہے کہ اس کی اتنی حمد میں اسے نہیں چھوڑوں گی یو تنگ کو اپنی بارٹ ٹائم جوب پر جانا تھا تو وہ سوچتی ہے کہ مجھے کیوں نہیں بتا ہے کہ یہ کوئی جوب بھی کرتا ہے یو تنگ اسے کہتا ہے کہ میں بار میں کام کرتا ہوں یہ سن کر شنزی اپنے من میں کچھ ایسا خیالی پلاف بڑھنا لیتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم کس ٹیپ کے انسان ہو یو تنگ کہتا ہے کہ میں بار میں ویٹر کا کام کرتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو وہ کہتی ہے کہ پھر ٹھیک ہے یو تنگ کہتا ہے کہ اس کے بارے میں شنزی کو کچھ بھی مت بتانا ورنہ وہ چندہ کرے گی آگے وہ ویکس کر رہی ہوتی ہے تب ہی اسے چنہان کا مسجھ آتا ہے کہ شنزی تمہاری یہ چھو نیو ہیر سٹائل ہے وہ بہت ہی زیادہ کھول ہے یہ سن کر شنزی غصے سے زیزاو کے پانچ شادی ہے انہ اسے کہتی ہے کہ تم نے میرے لمبے بال کو کٹ لیا تمہاری یہ کرنے کی حمد بھی کیسے ہوئی وہ اس پر چلا رہی تھی تو زیزاو کہتا ہے کہ مجھے کرمی لگ رہی تھی تمہیں نے یہ کر دیا پر تب ہی اس کا دھیان اس کے پیر اور انڈر آمس پر شاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے بال کہاں گئے اب یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بال کے لئے لڑنے لگتے ہیں یو تنگ آ کر زیزاو کو پکڑتا ہے وہ کہتا ہے کہ شنزی رک جاؤ پر زیزاو اسے تھکا دے کر پھر سے اس کے ساتھ لڑنے لگتا ہے پھر سے بچارہ یو تنگ ان دونوں کے بیچ میں آ کر ان دونوں کو الگ کرتا ہے جب شنزی ٹوم میں واپس آتی ہے تو وہ خود کو چاٹا مار رہی تھی وہ سوچتی ہے کہ یہ تو زیزاو کی باڑی ہے میں اس کے ساتھ جو چاہے کر سکتی ہوں جوان اور ویرین آ کر کہتے ہیں کہ یہ تم کر کیا رہے ہو تو شنزی کہتی ہے کہ میں اس طرح سے اپنے فیس کو تھوڑا سلیم کر رہی ہوں یہ سن کر یہ دونوں بھی اپنے آپ کو چاٹا مارنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تو ہمارا پی فیس تھوڑا سلیم ہو جائے گا پھر وہ دونوں ایک دوسری کو چاٹا مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوسری کو مارنے کی فیلنگ کچھ اور ہی ہوتی ہے سو گائز پارٹ نمبر ٹو ہوتا ہے یہی پر ہی ختم ویڈیو اگر اچھے لگی ہے تو اسے لائک کرتے چھاؤ اور چینل پر پہلی بار آئے ہو تو اسے سبسکرائب کرتے چھاؤ اور ہاں گائز اگر آپ لوگوں کو کوئی فنی ڈراما دیکھنا ہے تو آپ میری چینل کے پلائی لسٹ ایریا میں چھاؤ کر کو ونڈ ریاکٹ مورڈن فارمر اور انفورچنیٹ بوائی فرن کو دیکھ سکتے ہو یہ تینوں ڈراما کافی زیادہ فنی ہے ایم شور کہ آپ اسے ضرور انٹیٹین ہوگی